بہت مٹی ہوئی ہے ہاں بہت بھائری ہوتا ہے یہ دو دن سے کام بھی بہت زیادہ کرنا پڑا ہے پاپا چھوڑ دیں یہ والے میں خٹے نکالتی ہوں ٹھیک ہے چھوڑیں نا میں نکالتی ہوں آج کل کے جو رکڑی آرہی ہیں بہت بھائری ہیں لیکن یہ پچیس تیس سال پرانی رکڑی ہیں ہاں بہت بھائری ہوتی السلام علیکم کیا حل چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں بھی رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو ابھی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور تقریباً کافی دن کے بعد میں آج ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں اور اس وقت جو نیاں بھی اٹھ گئی ہے جلدی آج اٹھ گئی تھی خود ہی میں نے اٹھایا بھی نہیں آج جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ کام کافی سارے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے کچھ سامان باہر نکالا تھا آج بھی ہمارے کو دوسرے کمرے کا سامان نکالنا ہے اور پہلے کرتے ہیں ہم لوگ ناشتہ ابھی اتنان سویا ہوا ہے اور یہاں جو صوفے رکھے ہوئے تھے وہ جا چکے ہیں اس وقت اور ابھی ہمارے کو نکالنا ہے دوسرے کمرے کا سامان کیونکہ اس میں بھی کافی سامان ہے صوفہ ہے صوفہ تو خیر نہیں ہے چرپائی ہے میز ہے اور مسے لی وغیرہ ہے تو ناشتہ پہلے کریں گے اس وقت نیاں ناشتہ بنا رہی ہے یہاں جو صوفے رکھے ہوئے تھے وہ اس وقت جا چکے ہیں اور ابھی ہمیں نکالنے ہیں اندر سے سامان اور یہاں پر جو ہے نیاں اس وقت ناشتہ بنا رہی ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہوا ہے ساڑھے آٹھ بجے کا اگر جلیل دی ناشتہ بنا لیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور ادھر جو اتنان سویا ہوا ہے اور ہمیں یہاں سے یہ چرپائی بھی اٹھان کھڑی کرنی ہے اور مسیرے بھی یہاں سے اٹھانی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ابھی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور بھائی باہر کسی کام سے گیا ہے اور جیسا کہ ہم نے کل باہر سوفے نکھا لیتے ہیں سوفے تو جا چکے ہیں اب آئے گی بین کی باری اور باقی سامان کی باری آئے گی تو یہ نکالنے سے پہلے جو میں بسترال پیٹ لیتی ہوتا ہے کہ سامان نکالنے میں آسانی ہو کیونکہ اتنی سی جگہ سے تو سامان نہیں نکل سکتا چرپائی کھڑی ہوگی تو میں پہلے بسترال پیٹ لیتی ہوں ابھی میں نے جو سارے بسترال پیٹ دیئے ہیں اب میں بھائی کی چرپائی جو ہے اس پہ سے گدہ بھی ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی ہٹانا لازمی ہے یہ والی تو بڑی چرپائی ہے یہ لازمی کھڑی ہوگی کیونکہ یہ جو نا جگہ پاپی چھوٹی ہے یہاں نیاں نے جنا گدے چرپائی پہ سے سارے اٹھا کے یہاں رکھ دی ہیں مسیری کے اوپر ابھی یہ کیونکہ وزن میں زیادہ بھاری ہیں تو یہ میں اٹھا کر دوسری طرف باہر رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ گدہ اٹھانا ہے یہاں سے رضائی اٹھانی ہے یہ دیکھیں یہ پاپا یہ ایک ساتھ سارے وزنے اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کافی بھاری ہوتے ہیں میں تو نہیں اٹھا پاتی یہ ایک ساتھ اتتے سارے یہ پاپا رکھ دیں گے باہر بینچ پہ یہ یہاں رکھ دیا پاپا نے یہ رضائی ابھی تے ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا گدہ اٹھانا ہے یہاں سے اور گدہ کے نیچے پھٹے وغیر ہوتے ہیں یہ سب باہر نکلیں گے تو ابھی ہم جانا یہاں سے گدہ اٹھانا ہے باہر لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ گدہ اٹھانا ہے اٹھانا میں سے تو ہوتا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اٹھانا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہوتا ہے چلے یہ پاپا نے ابھی گدہ اٹھا لیا ہے یہاں سے اب پھٹے اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت مٹی ہوتا ہے ہاں بہت بھاری ہوتا ہے یہ پھٹے ہوتا ہے اب میں کام کرتی ہوں پاپا کو تھوڑے دیرہ آرام کرنے دیتی ہوں میں یہ والے دو پھٹے نکال لیتی ہوں آرام آرام سے پاپا آپ چھوڑ دیں یہ والے میں پھٹے نکالتی ہوں ٹھیک ہے چھوڑے نہ میں نکالتی ہوں آج کر کے جو رکڑی آلیاں بہت ہلکی ہیں لیکن یہ پچھنس تیر سال پرانی رکڑی ہیں ہاں بہت بھاری ہوتی پہلے بعد میں بھار لے جاتی ہوں چلیں یہ دیکھیں یہ گتہ پاپا نے ادھر رکھا ہے اور گدہ کھڑا ہوا ہے یہ والی پھٹی میں ابھی بھار لے کے جاتی ہوں یہ بھی آپ ایک کام کرنا یہ یہاں ہی رکھ دینا میں نکال دوں گی باہر کھڑا ہوا ہے ابھی یہاں جو نیہا پھٹا بھی اٹھا رہی ہے اور پیچھے دیکھیں آپ کی کتنا سارا کچھڑا پڑا ہے پہلے سے سفائی کریں تاکہ جو نا ریت مٹی زیادہ اڑے نہیں میں نے یہاں سے ابھی جھاڑو لگا لی ہے پہلے سے کافی اچھا ساف سترہ ہو گیا اور پاپائی دھر مسیری کی سفائی کر رہے ہیں یہ جو مٹی لگی ہوئی ہے ادھر کھڑوں میں وہ ہٹا رہے ہیں کیونکہ یہ جو پھول بنے ہوئے ہیں ان میں مٹی گھوس جاتی ہے اس کے لئے ہمیں اچھا ساف کرنا پڑتا ہے اور پاپا لائے تھے یہ کل پولیش یہ پاپا پولیش کریں گے بیٹ پہ کیونکہ کافی گندہ ہو رہا ہے بیٹ بھی کافی نشان آ رہے ہیں بیٹ پہ یہ ساف کر دے گا بیٹ کو اور جو شائننگ ختم ہو گئی ہے وہ بھی شائننگ آ جائے بیٹ کی تو پاپا کو اب میں کرتے ہوئے دکھاؤں گی کہ کرنے میں کیا فرق آتا ہے بیٹ ہم نے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لیا ہے کیونکہ پیچھے والی سائٹ پہ بھی پولیش کرنی پڑے گی ورنہ پیچھے والی سائٹ پہ جاتی ہے اگر ہم ادھر ہی رکھ کے پالیش کرتے ہیں اور پاپا نے ادھر پولیش کرنا سٹارٹ کر دی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساف ہوتا ہے یا نہیں اور آپ لوگ دیکھیں مٹی یہاں پہ جمی ہوئی ہے یہ ساف نہیں ہوئی پولیش کرنے سے ہی ساف ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ شروع ہو گئی اور اس پولیش کی اتنی گندی بدبو ہوتی ہے مجھ سے تو رکھے بھی نہیں جا رہا ہے ہاں پہ پاپا آپ کیسے کام کر رہے ہو ابو کرنا تو ہے نا کام اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں نا یہ کتنا ساف سترہ ہو گیا یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہ والی جگہ دیکھیں اور یہ جگہ دیکھیں یہ جمک گئی اور یہ سوک بھی گئی دیکھیں یہ سوک بھی گئی اس میں تھینا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے ہاں بلکل سوک گیا جیسے تو پانی مارا ہو پانی سے بھی سوک گیا ہے چلے میں آپ کو اب دکھاؤں گی سارا ہونے کے بعد پاپا نے پورے بیڈ پہ پولیش کر لی ہے بس یہ پھولوں والی جگہ رہے گئی تھی اس جگہ پہ کپڑے سے پولیش ہو نہیں رہی تھی اس لئے پاپا نے بریش کا استعمال کیا پاپا بریش سے پولیش کر رہے ہیں وہاں پہ ہو چکی ہے یہاں رہے گئی ہے بیڑ میں یہاں پر پالیش کر رہا تھا اور بیڑ کی پالیش اس وقت مکمل ہو چکی ہے اور بیڑ اس وقت اپنی جگہ پر ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پالیش یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر یہ بلکل صاف اور چمکدار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل صاف اور چمکدار ہو رہا ہے یہ یہ دیکھیں اس میں کپڑے سے پالیش نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے اس پر بریش کا استعمال کیا تھا اور یہاں علماری آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماری بھی ہمارے سوفوں کے کلر کے حساب سے ہے بلکل ویسے ہے تو یہ لوہے کی لیکن کلر بلکل میچ ہے تو میں ہر سال اس کے اوپر بھی پالیش مارتا ہوں تو یہ آج تک چمکتے ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی میں نے اس پر پالیش نہیں ماری ہے اس پر ابھی میں پالیش ماروں گا تو یہ اور چمکدار ہو جائے گی تو ابھی پاپا نے علماری پر پالیش مارنا شروع کر دی ہے ویسے پہلے بھی صاف تھی ہے علماری لیکن پاپا پالیش ماریں گے تو اور صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں پاپا اوپر مارتے جا رہے ہیں اور نیچے سے پتہ سلتا جا رہا ہے کہ اوپر پالیش لگ رہی ہے اور نیچے نہیں ہے چلیں تھوڑی دیر میں اس پر بھی ہو جائے گی پھر ہم صفائی کریں گے کیونکہ سارا گھر پھیلا ہوا ہے اس وقت یہ آپ دیکھیں اس وقت علماری کی جنا پالیش مکمل ہو چکی ہے اوپر سے لیکن نیچے تک پہلے کافی الگی نظر آ رہی تھی میلی اور اب کتنی ساف ستری ہے ہمارا کا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو کامیں بھی پھیلا ہوا ہے یہ سارا سمیٹھتے ہیں کام ختم کرتے ہیں تو ابھی ہمارے سارے کام ختم ہو چکے ہیں اور کمرہ بھی میں اس وقت سیٹ کر کے کھڑی ہوئی ہوں علماری بھی آپ دور سے دیکھیں بلکل صاف اور چمکدار نظر آ رہی ہے اور بیٹ بھی بلکل صاف سترا نظر آ رہا ہے اور جو پھولوں میں مٹی تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے بلکل صاف سترا ہو چکا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے کس طرح سے گھر کے سارے کام کمپلیٹ کیے سب سے پہلے جو تھا ہم نے اس کمرے کو خالی کیا اس کے صوفے باہر نکالے اب ہم اس کا بھی دکھائیں گے کہ اس صوفوں کا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آج جو کام کیا اس میں ہم نے مسیری آپ کو دکھائی مسیری پر پولش کی علماری پر پولش کی اور ہم نے گھر کو تقریباً کوشش ہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ گھر کو صاف سترا رکھا جائے مقصد ہمارا یہ تھا کہ آگے آ رہی ہے عید یعنی کہ آگے رمضان بھی ہے ابھی مہینہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے رجب کا آگے شبرات ہے شبرات کے بعد پھر رمضان عید تو یہ سارے کام کمپلیٹ کرنے کا جو مقصد میرا ہمارا یہ تھا سلائی کا کام کرتا ہوں آگے جو ہی نا رمضان میں پھر میرا کام شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں گھر کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کی اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں گھر کی صفائی کر سکوں ہم جو رمضان سے پہلے ہی سارے کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں صفائی وغیرہ کپڑے جو بھی ہمیں لینا ہوتا ہے صفائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ پاپا کو پورے رمضان ٹائم نہیں ملتا پاپا کے پاس کپڑے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پاپا پورا دن پھر کپڑوں میں ہی اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں ہاں کیونکہ رمضان میں جو ہی نا ہم اپنے کپڑے بھی سی لیتے ہیں پہلے ہی رمضان سے پہلے ہی میں اپنے سی لیتا ہوں اپنان کے سی لیتا ہوں یہ میری اب سے نہیں کئی سالوں سے روٹنگ چل لائی ہے کہ میں رمضان سے پہلے ہم اپنا گھر کا کام کمپلیٹ کر لیں تاکہ جو اینا زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ آگے میرا کام بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے مجھے کام کرتا ہوا تو یہ ہمارا مقصد تھا ویڈیو بنانے کا اور سارے صفائی فائی صوفوں پہ بھی ہم نے پالش کی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم شاید گھر خالی کر رہے ہیں گھر کی شفٹنگ کر رہے ہیں گھر کا سامان ہم باہر لے کے جا رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل ہم نے جب یہ گھر دیا تھا تو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مقام مالک سے جو پورے ایک سال کا تھا اس وقت ہمیں اس گھر میں آئے بھی پانچ مہینے ہو چکے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ہمارا بیسے کوئی ارادہ نہیں ہے یہاں سے جانے کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم یہاں سے کسی اچھے گھر میں شفٹ ہو تو انشاءاللہ ضرور ہوئیں گے بس آپ کے لئے ابید کے لئے بس اتنا ہی تھا کہ ہم نے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر خالی کرنے کا چلیں آج کا جو ہمارا بلوگ تھا وہ یہی تک تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جن لوگوں نے ابھی تف ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سے میں تطلب کے لئے اللہ حافی سے اللہ حافی سے